ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انشورنس کی جو انڈسٹری جو بہت پاپلر انڈسٹری ہے لیکن اس کے اندر یہ سارے پروبلمز ہیں میرے برادرز انڈ سسٹرز صحیح بات تو یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے جینے والے بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں اور زندگی میں کبھی آنکھیں کھول کر کبھی اپنی دماغ سے سوچتے ہی نہیں ہے کہ آخر میں ہو کیا رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر میں پکارتا ہوں تمام لوگوں کو جنہوں نے ایمان لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے قرآن پر ایمان لیا ہے کہ دیکھئے یہ جو چیز ہے یہ جو کنسپٹ ہے پورا کیا یہ سچ موچ ریالی سوسائٹی کے لیے دنیا کے لیے ایک بینیفیشل کنسپٹ ہے یا کسی کی جیبیں بھری جا رہی ہیں ایک غلط سسٹم کو سپورٹ مل رہا ہے کتنی ساری برائیاں دنیا میں برتی جا رہی ہیں صحیح بات تو یہ ہے یہ انشورنس ایک اچھی چیز نہیں ہے یہ ایک بری چیز ہے ہاں سوال بچا کہ لوگ کہیں کہ بھئی ایکسلٹ ہو تو کیا کریں اسلام نے کیا سلیوشن دیا ہے دنیا کے لوگوں کی مشکلوں کے لیے جو مشکل تو ہے لوگوں کے لیے اس کے تعلق سے صحیح سلیوشن کیا ہے صحیح علاج کیا ہے اور اس کے تعلق سے صحیح سوچ کیا ہے جو ہم سب کو اپنانا چاہیں آئیے برادرز انسسٹرز ہم سب دیکھیں کہ اس انشورنس کے مسئلے کے مطالق صحیح بات کیا ہے اور صحیح جواب کیا ہے سب سے پہلے انشورنس کا کنسپٹ ہم دیکھ چکے لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ ہماری ایز ای بلیو ایز ای مسلم اور کسی بھی انسان کے لیے جو صحیح سوچ کیا ہے سب سے پہلے صحیح سوچ یہ ہے کہ چلیے آپ جو بھی کام کر رہے ہیں جو بھی بزنس کر رہے ہیں جو بھی سروس کر رہے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں یا آپ بزنس کا کچھ بھی کام کر رہے ہیں آپ اپنے اوٹ کو اچھی طرح سے باندھ دیجئے اسلام نے اس چیز کے لیے اُبھارا آئے کہ آپ جو ذریعے ہے باندھنے کے لیے سیکیار کرنے کے لیے اسے اختیار کریے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو امام تنویدی نے جمع کیا صحیح سنت سے ایک بدو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اوٹ کو باندھوں اور اللہ پر بھروسہ کروں یا اوٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کروں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوٹ کو باندھو اور بھروسہ اللہ پر کرو تو ہم دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو باننے کہا اب یہ رول کیسے ہمارے یہاں پلایا ہوگا بلے ہم اونٹ کا کام نہیں کرتے ہیں نہیں ہم جو بھی کام کر رہے ہیں آپ جو بھی چیز کر رہے ہیں اس کے اندر اونٹ کو باننا ہے مطلب اس کے اندر ذریعے اختیار کرنا ہے وہ ذریعے اختیار کر کے صحیح چیز کرنا ہے تاکہ ہم خطروں سے نقصانات سے بچ سکے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں صحیح حدیث موجود ہے جس کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی ڈاکٹر جو کوئی طبیب یہ پاس علم نہیں ہے اور وہ پھر بھی دوا دیتا ہے برابر سے علم نہیں یہ پھر بھی دوا دیتا ہے تو اس کا زمانددار وہی خود ہے مطلب اگر کچھ ہو گیا پیشنٹ کو تو اس کو پکڑیں گے ڈاکٹر کو جس کے پاس پروپر نالج نہیں تھی صحیح الجامعے میں حدیث موجود ہے رب کے اوپر چھوڑنا عبادت ہے توقل ایک دل کی عبادت ہے بھروسہ کرنا اللہ پر یہ دل کی عبادت ہے دوسروں پر بولو کہ میں تم پر یہ چھوڑتا ہوں تم پر چھوڑتا ہوں نہیں نہیں مجھ پر مت چھوڑو اللہ تعالیٰ پر جب چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے اللہ تعالیٰ نے کہا فَهُوَ حَزْبُهُ اللہ آپ کافی ہو جائے گا تمہارے لئے اور اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ توقل کرنے والے بھروسہ کرنے والے اس پر بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یہ اسلامیک سلیوشن ہے آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اسلامیک سلیوشن میں جو ہم نے چار چیزیں دیکھی اب تک اب ہم کچھ اور چیزیں دیکھیں پانچوی چیز پانچوی چیز یہ ہے کہ ڈیزیسٹر جب آ جائے اور بزنس ڈیلنگز میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اب یہ گوڈز میں نے لائے کہیں سے ایک سپلائرڈ ہے ان کے پاس سے لائے اور لا کر کے میں ڈیلنگ کر رہا ہوں اچانک ایک ان ایکسپیکٹڈ ڈیزیسٹر آ گیا سالاب آ گیا ارتکویک آ گیا سنامی آ گیا سارا کا سارا جو گوڈز ہے وہ ختم ہو گئے وہ چلے گئے اب کیا کریں یہ ایک ڈیزیسٹر ہے اب ایسی سچویشن کے اندر یہ بھائی کہہ رہے ہیں مجھے پیمنٹ دو میرا کیا ہوا ہے اب اس سچویشن کے اندر میرا تو کیا کیا لاؤس ہوا ہے اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے جو ڈیلر ہے وہ ڈیلر کا کیا کیا لاؤس ہوا ہے ڈیلر کی تو دکان گئی اس کا کمانے کا ذریعہ آ گیا اس کی بہت کچھ چلا گیا اس کا یہ بھی گیا اس کا سٹوک بھی گیا جو سپلائر ہے اس کا تو سٹوک ہی گیا ہے اب اس سچویشن کے اندر کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں جابر بن عبداللہ رضیلہ ہوں بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کچھ فروٹس کی کچھ فلوں کی ڈیلنگ کی ہے اگر کوئی نیچرل کلامیٹی اس کے پر آگئی کوئی مسئیبت اس کے پر آگئی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے لئے حلال نہیں ہے کہ تم اس کے مال میں سے کچھ بھی لے لو مطلب تمہارا جو پیمنٹ آنا تھا اس میں سے کچھ بھی لو ابھی وہ تمہارے لئے حلال نہیں ہے اور پھر انہاں نے کہا کہ تا خضو مال آخری کا بھی غیری حق کہ تم اپنے بھائی کے پاس سے اس کا مال لوں گے بغیر حق کے اس نے کمایا نہیں اس پہ اس کا پورا خود کا لاؤس ہو گیا اب تم اس کو بول لو تم کچھ بھی کرو مجھے پیمنٹ میرا دو تو نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں انڈرسٹیننگ سے کام لینے سکھایا اور یہ ایک کمپیشن ہے یہ ایک ایسی چیز رحم ہے جو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرے آدمی خود اپنے دل سے کر لے گا شاید لیکن اسلام نے اس کو سسٹم میں ڈال کر بتایا جابر بن عبداللہ ایک اور حدیث بیان کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایسا پیمنٹ جو آنا باقی ہے ایسے شخصے جس کو جو مسئیبت زدہ ہو گیا تو اس کا پیمنٹ چھوڑ دو تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حکم ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ علماء میں دو طرف لوگ گئے ہیں کچھ جو جمہور علماء اسی طرف گئے ہیں کہ اب یہ اس کے لئے لازم ہو جاتا ہے کچھ علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بیٹر ہے کہ وہ کرے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سیچویشن کے اندر ایک بات ہے جس کے اندر وہ رسک ابھی ڈیوائیڈ ہو گیا جو رسک ڈیوائیڈ نہیں ہوا رسک تو اسی کا تھا لیکن یہاں پر جب مسئیبت زدہ وہ ہو گیا کوئی پریشانی جب آگئی تو اس سیچویشن کے اندر جو اس کا لازم ہے تھوڑا ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تھوڑا لازم سپلائرز پر بھی جا رہا ہے جو اس کے پچیس سپلائر ہوں گے دس سپلائرز ہوں گے تو سپلائر پر بھی اس کا لازم جا رہا ہے کیونکہ وہ خود مسئیبت زدہ ہو چکا ہے آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے کنسپ بتایا ہے بیت المال کا کہ بیت المال کے کنسپ کے اندر جو زکاة ہوگی وہ جمع کی جائے اور زکاة کا مال قرآن کے اندر آتا ہے سورہ نو آیت نمبر ساٹھ میں فقیروں کے لئے فقیر کون جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو راستے پر ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ مسئیبت آنے کے بعد وہ فقیر کے سیچوئیشن میں جائے تو زکاة کے مال سے اس کو مدد ملے گی والمساکین مسکین مسکین کون وہ راستے پر ہے وہ نہیں مسکین کون جس کے پاس ہے اس کے پاس ہے لیکن ضرورت پوری کرنے جتنا نہیں ہیں مسکین کے پاس ہے لیکن ضرورت پوری کرنے جتنا نہیں ہیں تو مسکین کا ایک بات ہے والعملین آلیہ جو فنڈز کے ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں والمحلفت القلوب جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہے وفر رقاب گردن آزاد کرنے کے لئے وفر رقاب والغارمین جو کرزے میں ہیں کوئی شخص کرزے میں آ گیا دیزیسٹر کی وجہ سے وہ کرزے کے بوجھ میں آ گیا اب اس کو اپنی زندگی پھر سے ریسٹارٹ کرنے کے لئے اس کو مدد ہے وہ کرزے کو بھی ادا کرنا ہے پیسوں کو دینا ہے تو قرآن کی آیت کے تحت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے کو بھی جو کرزے کے بوجھ میں ہے اس کے پاس ہے خرچے کے لیکن کرزہ ادا کرنے جتنے نہیں ہے تو اس کے کرزہ ادا کرنے کے اندر بھی اس کی مدد کی جائے گی تو مطلب یہ مال جو ہے یہ اور اسی طرح وفی صبیل اللہ اللہ کے راستے میں گردن آزاد کرنے کے لئے کرزے کے بوجھ میں جو ہو اللہ کے راستے میں اس کے اندر بہت کچھ آ سکتا ہے اور وفن صبیل مسافر کے لئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آنٹ کائٹگریز میں بہت سارے لوگ کور ہو رہے ہیں جو مسئیبت زیادہ ہو سکتے ہیں تو یہ بھی ایک کنسپٹ ہے اگر کوئی شخص پریشانی اور آفت کے وقت پر اتنی زیادہ پریشانی آ گیا کہ اس کا یہ یہ پرابلم آ گیا تو سچویشن کے اندر یہ ایک پاسوبلٹی ہے جو شریعت نے بتائی ہے آگے بڑھتے ہیں کہ ایک اور کنسپٹ ہے جو کچھ لوگوں نے بتایا ہے جس کا نام انہوں نے رکھا تقافل تقافل کا کنسپٹ کیا ہے تقافل کا کنسپٹ یہ ہے وہ کہتے ہیں یہ ہے کوپریٹو انشورنس کیا مطلب سنیے اس کے اندر غلط چیزیں بھی ہے صحیح کے چیزیں بھی ہیں غلط چیزوں میں یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دس لوگ ہیں دس لوگ ایک ایک ہزار روپے دے رہے ہیں ہر مہینہ ہر مہینے دس ہزار جمع ہو رہے ہیں ہر مہینے جو دس ہزار جمع ہوئے ایک سال کہندہ ایک لاکھ بیس ہزار جمع ہوئے وہ دس لوگوں میں اگر کسی کا کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا جو چیز وہ لوگ کور کر رہے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ اس کی بھرپائی کریں گے اس فنڈ میں سے اس فنڈ میں سے بھرپائی کریں گے اور بھرپائی کر کے اگر جو آخر میں بچ گیا مان دیجئے کہ ایک لاکھ بیس ہزار جمع ہو رہے تھے کھرچے جو ہوئے ایک سال میں ساٹھ ہزار ہوئے ساٹھ ہزار جو بچ ہے ساٹھ ہزار بات دی ہے اسے کوپریٹیو انشورنس کہتے ہیں یہ کنسپٹ کے اندر کیا کیا پرابلمز ہے جو ہم نے اتنے سارے پرابلمز دیکھیں کہ جیسے مان لیجئے کہ دس ٹیکسی ڈرائیور مل کر سب ایک ایک ہزار نکال رہے ہیں اور اس طرح سے کوپریٹیو انشورنس اپنا سیٹ کر رہے ہیں تو اس کے اندر کنسپٹ میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اب اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کوپریٹیو انشورنس جس چیز کو کہہ رہے ہیں اس کے اندر ایک آدمی نے دیا تو ایک ہزار ایکسیڈنٹ ہوگا تو ساٹھ ہزار مل جائیں گے صحیح بات تو یہ ہے اس کے اندر وہ کلیریٹی کا پہلو ابھی بھی نہیں ہم سب چیز چیک کریں گے جو ہم نے انشورنس کے تعلق سے پچھلے اپسوڈ میں بات کیے تھے ہم وہ چیزیں مقتصر میں چیک کریں گے فرسٹ کہ کلیر ہونا چاہیے کیا بیچ رہے ہو کیا خرید رہے ہو کلیر ہونا چاہیے انشورنس کے اندر کنسیپ میں کلیر نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کا ایکسیڈنٹ ہونے والا نہیں ہونے والا ہے وہ آزے نہیں ہے ہو سکتا ہے ہوگا ہو سکتا ہے نہیں ہوگا ہم دیکھتے ہیں انشورنس کے کنسیپ میں چیز کلیر نہیں ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کیا چیز ہونے والی ہے اس کو پتا نہیں ہے نہ بیچنے والے کو پتا ہے نہ خریدنے والے کو پتا ہے تو یہ چیز کے اندر جو clarity وہاں پہ نہیں ہے وہ clarity یہاں پہ بھی نہیں ہے جو چھے conditions ہیں اسلامی تجارت کے صحیح ہونے میں اور جو چھٹی condition ہم نے دیکھی ہے کہ جو بیچ رہے ہیں خرید رہے ہیں بہت clear ہونا چاہیے کیا بیچے کیا خریدے وہ clarity نہیں ہے یہاں پر دوسری چیز دیکھ رہے ہیں کہ وہ دے رہا ہے ایک ہزار مل رہا ہے ساٹھ ہزار تو جو پیسے کے اوپر پیسہ بڑھ کر ملتا ہے پیسے پر پیسہ جو بڑھ کر ملتا ہے وہ بڑھے ہوئے پیسے کو ہم سود کہتے ہیں تو جو اسے 59,000 زیادہ ملے وہ سود ملا اور time delay ہونے کی وجہ سے وہ delay والا ربہ بھی ہے ربہ پھر نسیہ وہ بھی ایک ہے اس کے اندر اور کیا ہے ہم دیکھتے ہیں ایک پہلو جو اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا جو وہ insurance میں کہ اس کے اندر پیسے کھانے کا سسٹم ہے insurance companies کروڑوں کروڑوں روپے کماتی ہیں یہ ڈر لوگوں میں ڈال کر کہ ارے تمہارا accident ہو جائے گا تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو جائے گا وہ ڈر ڈال کر جو insurance premiums لیتی ہیں وہ insurance premium کے ذریعے وہ بہت زیادہ کچھ کماتی ہیں دنیا بھر کی یہی report ہے کہ insurance کی industry بہت top earning industry ہے اس کے اندر جو کام کرنے والے لوگ گریب furniture حال نہیں ہوتے بہت top professionals ہوتے ہیں highly paid professionals ہوتے ہیں اس کی marketing کرنے والوں کو اچھے خاصے commissions ملتے ہیں تو وہ پہلو اس میں نہیں ہیں cooperative insurance میں وہ ایک چیز minus ہو گئی جو ایک insurance industry کے اندر ہے پیسے کھانے کا سسٹم ہوتا ہے لوگوں کے پیسے یہاں پہ لوگوں کے پیسے کھانے کا سسٹم کیوں نہیں ہے کیونکہ جو پیسے بچ رہے ہیں وہ لوگ ہر سال بارٹ دیتے ہیں تو جو problems تھے ان میں سے ایک problem minus ہو رہا ہے cooperative insurance میں لیکن cooperative insurance کے اندر پھر بھی یہ چیز تو ہے موجود جو چیز ایک problem والا factor جو ہے وہ never the less باقی چیزیں جو ہے وہ آنے کی وجہ سے وہ چیز حرام کی کیٹیگری میں جا چکا ہے اور اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے scholars کے فتوے موجود ہیں جنہوں نے cooperative insurance کو بھی حرام بتایا لیکن اس کی ایک شکل ہے تقافل جسے cooperative insurance کہتے ہیں اس کی ایک شکل ہے جو جائز ہو سکتی ہے وہ ہم ابھی دیکھنے والے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اور problem کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر problem اور یہ بھی ہے کہ اب وہ گاڑی چلانے والا جس کو پتا ہے کہ accident ہو گیا تو وہ fund میں سے آئے گا اب وہ careless جو ہو رہا تھا وہ careless یہاں پر بھی ہے لیکن جو commercial insurance کے اندر لوگ چور بن جاتے ہیں frauds بن جاتے ہیں جسا کہ ہم نے دیکھا کہ کتنے سارے billions کے fraud کے cases ہوتے ہیں insurance کے وہ fraud یہاں بننے کا chance نہیں ہے کیونکہ یہاں پیسے تو divide ہونے والے ہیں یہاں کوئی کھانے والا نہیں ہے جہاں لوگ پیسے غلط طریقے سے کھاتے ہیں وہاں ان کے ساتھ چوری خود بھی ہوتی ہے چوروں کے ساتھ چوری ہونے کا زیادہ chance ہوتا ہے normal انسان کے ساتھ چوری ہو اس سے زیادہ chance چوروں کی چوری ہونے کا اچھا ہوتا ہے کیونکہ چور کی طرف چور دیکھتے ہیں دوسرے چور ایک دوسرے چور کی طرف دیکھتے ہیں یہی بات ہے یہ چیز کے اندر صحیح کیسے ہو سکتا ہے اب دیکھیں ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر یہ case میں تو غلط ہے لیکن مان لیجئے کہ لوگ contribute کرتے ہیں ایک charitable fund میں کہ ہم اس میں ہر مہینے ایک ہزار دیں گے کہ اس کے ذریعے کسی کو اگر مصیبت زدہ ہو گیا تو اس کی مصیبت کو حل کر دینا جو گریب ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کمیر آدمی ہے اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ کہتا ہے میں بھی ہزار روپے دے رہا ہوں فنڈ میں اب میری گاڑی کا کون بھرپائی کرے گا تو وہ امیر کے لیے نہیں ہوگا وہ گریب کے لیے ہوگا تقافل جو ہوگا وہ ایک ٹائپ کا بیت المال کی شکل ہوگی جس کے اندر لوگ ہزار ہزار روپے دالیں گے اور ایک فنڈ کریئٹ کریں گے کہ کوئی آفت زدہ مصیبت زدہ ہو گیا کسی کا ذریعہ اماز چلا گیا کسی کا کمانے کا ذریعہ چلا گیا کوئی راستے پر آ گیا اس کی مدد کرنے کے لیے ہم نے فنڈ بنایا ہے جو ڈیزائسٹر ریلیف فنڈ ہے یہ ڈیزائسٹر ریلیف فنڈ ہے اس کے ذریعے ہم مدد کریں گے لیکن اس کے نام ضروری نہیں ہے کہ ہم ممبر کی ہی مدد کریں گے جو دینے والا ہے اسی کی مدد کریں گے ضروری نہیں جو دینے والا ہے وہ بھی مصیبت میں آیا اس کی بھی مدد ہو سکتی جو نہیں دینے والا ہے اس کی بھی مدد ہو سکتی اس کے لیے کوئی ضروری نہیں دوسری بات ہے کہ جو امیر ہے جس کے پاس خود پیسے ہے جو خود راستے پر نہیں آیا جو مصیبت برداشت کر سکتا ہے اس کا کوئی لاز ہو گیا وہ برداشت کر سکتا ہے اس کے لئے بہت ٹنشن کی بات نہیں ہے یہ اس کے لئے بھی نہیں ہے یہ کس کے لئے ہے یہ جو سچ مچ مسئبت میں ہے اس کے لئے ہے تو میرے برادرزن سسٹرز یہ ایک بنیادی چیز ہے جس چیز کے تاعت ہم اسلامی انشورنس کا کنسپ جو تقافل کا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے کنفیوشنز ہیں صحیح بات تو یہ ہے یہ پورے موضوع کو سمجھنے کے لئے آپ کو ایک روشنی چاہیے اور وہ روشنی اگر آپ کے پاس ہے تو یہ ٹاپک بہت آسان ہے اور وہ روشنی اگر کسی شخص کے پاس نہیں ہے اور دنیا ہی اس کے لئے مقصد ہے تو ہو سکتا ہے اس کے لئے اس ٹاپک مرتھوہ کنفیوشن ہو وہ کہے کہا رہی یہ بات میں کیسے قبول کروں لیکن صحیح بات تو یہ ہے یہ ایک ایمان سے سمجھنے والی بات ہے وہ روشنی ایمان کی روشنی ہے اور وہ روشنی اس بات پر ایمان ہے کہ جو ہمارے رب نے ہمارے لئے بتایا وہ یقینا ہمارے لئے ہی اچھا ہے اللہ جانتا ہے ہم لوگ نہیں جانتے ہم انسان کئی انسانیوں کی زندگیاں برباد کرنے کے بعد کبھی کبار احساس ہو جاتا ہے کبھی کبار وہ احساس بھی نہیں ہوتا تو آخر میں بات یہی ہے کہ ہم اسی ایمان کی روشنی کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کریں گے اس امید سے کہ ایک انسان صحیح بات اور سچ بات کو دیکھ کر اس سچ بات کو گوھر کر کے اپنی فنانشل ڈیلنگز جو مال کی جو ڈیلنگز ہے اس کو سارے اس طرح کی برائیوں سے پاک کر کے حلال اور صحیح بنانے کی کوشش کریں اسی چیز کے ساتھ ہم آج کی سیریل و اپسوٹ کو ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صدواللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین و آقر الدعوان الحمدللہ رب العالمین زکل خیر زکل خیر